نمشکار آپ سب کا شواغت آپ کے سمخ دھوپنا میں اپنے مانی پریبھر منتری جی کے ساتھ سی ایسو کٹر یا کے ساتھ حبستت ہوں اور آپ بھی سے بلی بات جان رہے ہوں گے کہ آج راہستان کے مانینی اپن مکہ منتری جنہیں اپنی پریش میں اتر پردیش کے بسوں کا پناہ پناہ لکھ کیا ہے اور لکھ نہیں کیا کیون بلکہ انہوں نے تمام مِتھیا ورنن اپنی پریش کانپریس میں کیا ہے اور مِتھیا ورنن میں نے اس لئے کہا کہ باستوک میں جو وہ کر رہے ہیں اس کو نہ بتا کر وہ جو نہیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اس کا اولیک کیا ہے آپ کو اپنی بات کہنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا اس پرکڑوں کے یاد دلانا چاہوں گا حالانکہ یاد دل نہیں ہے تینکہ بڑھرا جی کافی سمیجن سیل ہیں بسوں کے بارے میں پرواسی سمکوں کے بارے میں اپنے بختبیوں کو لے کر تو میں ان کو اس مرور کرانے کے لئے کہ اس پرسنگوں کو بتا رہا ہوں کہ کوٹا میں ہمارے اتر پردیش کے تمام بیدار تھی کوچنگ کرنے کے لئے گئے تھے اور ان کو لانے کے لئے ہماری سرکار نے سرطائی سر نے اپریل میں اپریل میں ان سے ستہ اپریل کے اسپاس راجستان سرکار سے کہا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو لانا ہے کیونکہ ان کے ابیواواک اور سویم بچے کافی پریشان وستہ میں تھے جو انہیں ان سے راجستان سرکار سے کہا تو راجستان سرکار نے اسے شلکار کیا اسے شلکار کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کو لے جائیے اپنی بچوں کو آپ بھیجھ کے لئے لیتے میں اس کا پرشنگ کا اس پرشنگ کر رہا ہوں کہ انہوں نے وارتہ کے دوران یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بچوں کو بارڈر پر بھیجے دے رہا ہوں ہماری راجستان کی بسیں ہیں میں ان کو بھیج دیتا ہوں کیونکہ وہ اس میں راجستان میں ہی کام کر رہے تھے راجستان میں ان کا دین کا چھتر تھا انہوں نے یہ نقع کہ کہ آپ اپنی بسیں بھیج دیجئے یہاں سے انمان کیا گیا کہ لگ بگ ماں پر ہمارے دس ہزار بچے ہوں گے اور ہم نے پانچ سو ساٹھ بسیں بھیجیں اب پرشنگ یہی سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے جب بسیں بھیجیں تو وہاں پتا چلا کہ بارہ ہزار کیا ستاس بچے ہیں اور جو باقی سیس بچے دس جار بچوں کے علاوہ جو بچے بچے تھے تو ہماری پانچ سو ساٹھ بسوں میں نہیں آ پا رہے تھے ان کا بشیش آگ رہا تھا کہ آپ ہم کو بھی لے چلیے یہاں تو کھانا پانی بھی نہیں ملا ہے یہاں رہنے کے لیے بشیش پرکار کا کوئی سویدہ بھی نہیں ہے نہ بھوجن کی ویوستہ ہے ایسی سرطھ میں ہم کو اترپردیس لے چلیے وہ اپنی بیتھا کو بتا رہا ہے تو اس کو دیکھ کر اترپردیس سرکار نے کہ ہمارے ادھکاریوں نے اور جب ان سے واردہ کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اترپردیس بسے دیں گے لیکن اس کا بھکتان اترپردیس کو کرنا ہوگا اس کی آپ ایک لکھت اپیل ہم سے کریے کہ آپ اس کا بھکتان کر دیں گے ہمارے یہاں کے اترپردیس روڈیس کی ادھکاریوں نے لکھ کے بھیجا کہ آپ کو اترپردیس بسے دیں دیجئے ہم ان کا بھکتان کرنے میں ہمیں آپتی نہیں ہیں اب اترپردیس بسے جو دی گئیں اتفاق تھا کہ وہاں پر جو ہم لوگ کی اترپردیس کی جو بسے تھیں ان میں دیجل کی کمی ہوئی تو دیجل راجستان روڈویس کے پیٹرل پرم سے دیجل بھرایا گیا تو راجستان سرکار نے تدکال اس کو دیکھتے ہوئے انیس لاکھ سیتر ہزار روپے کا بل بیج دیا جس کا بھکتان پانچ مئی کو ہی ہم لوگوں نے اترپردیس سرکار نے کر دیا روڈویس بھی بھاگ نے مانی پرگون منطری کے عادیس پر بھکتان ہو گیا اب اس کے بعد انہوں نے پھر سے ایک ریمائنڈر بھیجا اور ریمائنڈر میں ریمائنڈر کی کافی آپ کو اکلت ہو جائے گی یہ ریمائنڈر بھیجا انہوں نے کہ آپ کو جو 94 بسے دی گئی تھی ان بسوں کا جو بھکتان ہے وہ آپ نے بھی تک نہیں کیا ہے اس کے اوپران 36,36,64 روپیہ کپل کے بھکتان کا انہوں نے ریمائنڈر بھیجا اب یہ ریمائنڈر پر ریمائنڈر آ رہا ہو اور وہ سمیتن سیلتا اس میں یاد آ رہی ہے آدھرنی پرینکہ بھاڑا جی کی راجستان سرکار کی کہ نری بچوں کے بس سے بھیجوانے کا قرائے وصول لے 94 بسوں کا قرائے وہ 36,36,664 روپیہ کا بھکتان لے رہے ہیں اور دوسری طرف یہ سنبیدنا بے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم راجستان کی بسیں آپ کو بارڈر پر بھیج رہے ہیں ایک طرف آپ پیسہ لے رہے ہیں دوسری طرف آپ بسوں کو بھیجنے کا بارڈر پر آپ کس نیت سے اور کس کارن سے کر رہے ہیں آٹھ مہی کو آپ نے ریمینڈر فکر کیوں کیا تھا کہ آپ بسوں کا بھکتان ہمیں جلدی سے جلدی کریے آپ ہم سے بھکتان وصولی کا مانگتے ہیں اور دوسری طرف آپ سنبیدنا دکھاتے ہیں یہ دوہری مانسکتہ میں سبستہ ہوں کہ اس راشتری نیتکت کو صوبہ نہیں دیتی اور ایک طرف عبو مکمانتی جی بیان دے رہے ہیں اور یہ کرونا کی مہماری ہو رہی ہو اس کی جنگ لڑی جا رہی ہو اور ایسے سمیں کانگریس بسوں کی راجنی تر رہی ہو پراباسی سمکوں کی کے اوپر راجنی تر رہی ہو یہ شرم کی بات ہے آج یہ دیکھا جائے کہ اس پورے پرشنگ میں جو بھر کر آیا ہے کہ آپ پیسہ مانگ رہے ہیں ان بچوں کو چھوٹے بچوں کو لے جانے کے لیے آپ دو دو بار بسولی کر رہے ہیں آپ پیٹرول کا پیسہ بھی بسولی لے رہے ہیں آپ نے ایک بار نہیں کہا کہ راجستان کی ڈپو سے جو آپ نے پیٹرول برائی تو ہمارے وہاں کے لوگ تھے جن کو وہاں اتر پردیس لے گئے ہیں اتر پردیس کے رہنے والے بھلے ہوں لیکن کئی ورسوں سے وہ راجستان میں ہی رہ رہے تھے ان کو ہم لائے تھے تو ایک مانوی سمبیدنا ان کے سامنے نہیں تھی کہ وہ کنشت ماتری اس بات کو سوچتے کہ ہم ان کو بغیر پیسہ لیے انہوں نے اس کے لیے ریمائنڈر پر ریمائنڈر پر بیچے آپ کے سمک میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدھیا ورن کیوں کیا راجنیت میں ایک ہوچھی راجنیت کے کارن سستی لوکپریتہ پرابت کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سمکوں کے راجنیت کو اور طول دینا چاہتے ہیں کیا پردو دن کوئی نیا سوگوپا چھوڑ کے اس کے الگ پرکار کی راجنیت کرنا میں سمجھتا ہوں ان کی سنکین مانسکتہ کو درس آتا ہے آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری بارڈر پر گاڑی کھڑی رہی میں پھر سے دور آنگا اس چیز کو کہ آپ کی گاڑی آپ ایک طرف تو ہم سے پیسہ لے رہے ہو دوسری طرف پہ تو گاڑی کھڑی رہی رہتی ہیں تیسری طرف راجنیت کی گلیوں میں اگر آپ سڑکوں پر آج آپ دیکھ لو آپ کی ٹیلیویجن چینل جو دکھا رہے ہیں کہ آج بھی حجاروں سرمک پیدل وہاں پر گھوم رہے راجنیت میں بغیر بوجن پائے آج پنجاب کی بارڈر پہ آج وہاں پر پنجاب پہ آپ دیکھو وہاں پر اتربارتیوں کے ساتھ دویم درجے کا بیوار ہو رہا ہے مجھے آروپ لگاتے ہوئے کسی پکار کا کوئی سنکوچ ہی نہیں ہے کیا جی لاکھوں لوگوں کے میڈکل چکپ کی ویوستہ نہیں ہے ان کے بوجن کی ویوستہ نہیں ہے ان کو بوجن کٹس دے جانے کی ویوستہ نہیں ہے ان کے ٹھہرنے کی ویوستہ نہیں ہے ان کو بیتن کا بھوکتان وہاں کے لوگ کریں دیوپتی اس کے لئے سرکار کسی پکار کا کوئی کام نہیں کر رہی ہے آپ ان کی چنتہ نہ کر کے جہاں پر ستائیس ہزار بسیں لگی ہیں میں میں نے اس بات تو کہا تھا کہ ستائیس ہزار بسیں اتربردیس کی ہیں اور پرسوں تک ایک ہجار ٹرین آ چکے ہیں سات لاکھ سے اوپر بسوں کے دوارہ اور لگ بگ دس لاکھ سے اوپر ساڑی دس لاکھ کے آس پاس اگر دیکھا جائے تو ٹرین سے مادیم سے ہمارے ماں کے سرمیت آ چکے ہیں ہم نے ان کے ٹھہرنے کی ویبستہ ان کے اوپشار کی ویبستہ ان کو کارنٹین کرانے کی ان کی ایک پکار سی سکیلنگ کرنے کی کہ بابیس میں آج بھی ہمارے ماں نیمکھ ملتی جی نے اس بات کا بدھن کیا ہے کہ ہم ان کو اپنے یہاں پر ایک ایک شبل ویکتت کے روپ میں پرشتت کریں گے کہ جو سرمک آئے ہیں وہ کسی آگے یاچی نہ بنیں ان کے سرمکوں کو ہم روجگار دینے کا کام کریں گے اس لئے ان کی سکیلنگ ہم کرا رہے ہیں اور ان کو جو کارنٹین کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں ہم ان کو روجگار میں ویبین روجگاروں میں چاہے وہ مادہم میں ہو شمال سکیل انڈاستی ہو چاہے چاہے وہ منڈیگا کے ساتھ جڑنے کا ہو چاہے نرمانہ کاریوں کے ساتھ مونک منتری کی مانسکتہ چوبیس گھنٹے کام کر کے سرمکوں کو سینٹرائز کر کے ان کے اپچار کر کے ان کو بوجن اور بوجن کے کٹ سپلپد کرا کے سینٹرائز بسوں میں لاکر ان کے یدھاستان پہنچانے کا کام کیا جارہا ہو وہاں اس پکار سے بسوں کی راجنیت کر کے آپ کو پتا ہے بسیں کیسے مانگائے گئی تھیں اس کے ویڈیو وارل میں راجستان کی میڈیا نے دکھایا ہے ابھی میں راجستان کی کچھ چینلز کو دیکھ رہا تھا وہاں پر اس پرسٹ روپ میں دکھایا گیا کہ بسوں کو کہا گیا تو بارہ گھنٹے کے لیے ہم تم کو لے جا رہے ہیں اور بسوں کو بارہ گھنٹے کے لیے جائے گیا ڈرائیوروں تک کو بھوجن پانی نہیں دیا تھا اس کے لئے ان کو انسن کرنا پڑا ان کو پردرشن کرنا پڑا کئی بسوں کے ڈیجل خطب ہو گیا تھا ان کو ڈیجل اپلپ دنیتا ان کو کئی سے بعد میں ڈیجل پہنچ ہو آیا گیا وہ راجتے میں کھڑی ہو گئی تھی کیا ہم چاہتے کہ اسوڑی چھت یاکترہ ہم اتر پردیس میں اپنے سرمکوں کی اسوڑی چھت یاکترہ اس لکار سے کر رہے تھے کہ ڈرائیور اتر کے انسن پردرشن کرنا ہوتا بھوجن کے لیے جب بھوجن ڈرائیور کو نہیں ہے تو ہمارے پردیس سرمکوں کو بھوجن کہاں سے ملتا ہے آپ سوڑی چھت یاکترہ کے لیے بار بار بلدے رہے ہیں کہ میں نے بسے بھیجی میں نے بسے بھیجی آپ نے بسے بھیجی لیکن آپ نے وصولی بھی کیا ہے آپ نے بسے بھیجی لیکن آپ نے اپنے ڈرائیوروں تک کو بھوجن بھی نہیں کیا ہے آپ نے بسے بھیجنے کا کام کیا لیکن ہم سے پیٹرول تک کی وصولی آپ نے کی ہے اس لئے اس پرکار کا اپنے پرشکانپنس میں کر کے اترپردیس سرکار پر آروپ لگانا میں سمستاؤں اوچی تو نہیں ہے اس پوری پرشنگ میں سرمکو سے معافی مانگنی چاہیے انہیں اترپردیس کے سرمکو سے خاصتوں سے دیش سے معافی مانگنی چاہیے اور مجھے اس میں کہنے میں بلکل بھی سرمکوچ نہیں ہے کہ جو بھی انہوں نے اپنی سوچی اپلت کرائی تھی آدھے سے ادھک انرگل اس کا پرچار تھا اب وہ اس کا دوسری طریقے سے ورنن کرتے ہیں کہ کوئی آورڈر دکھاتے ہیں ارے جب آپ کی مشفشنی تب پہلے سے ہی سماپت ہو گئی تب پرشن کہاں سے آیا جب اس پر لکھا ہوا ہے کہ راجستان پر نگم کی بسیں تب آپ کہتے ہو کہ یہ تو کسی اور ساسن آج آپ کا ہے اور ایک سال سے اوپر آپ کو ہو رہا ہے شمایہ سنا کرنی چاہیے آپ کو اسی سندر میں ہم آئے اور آپ کو میں پہ دھورا آ رہا تھا کہ انہوں نے پتھ لکھ کر مانگا ہے پیسہ انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ اب آپ پتھ لکھ کر دیں گے تب ہی ہم آپ کو بسے دیں گے ریمینڈر دو دو بھیجیں ان کو میں نے آپ کو دکھایا یہ آپ کو اپلوک دکھرا دیے جائیں گے یہ ساری چیزیں ان کی اس بات تو دستگوچر ہوتی ہیں کہ کس طریقے کا کرتے سرکار کے دورا ایک کیا گیا اور اس کے بعد کس پرکار پرناٹک ایک پورا پرشنگ بنا کر کیول چرچہ میں رہنے کے لیے ایک بڑے راجنیتاؤں کے دورا اپنے راجی سرکار کا دور پیوک کر کے آٹوں میں جو آٹیو کے آٹیو بسوں کو دکھائی پڑے ہیں ویڈیو وہاں کے بارے لاکھوں کے آت کے میڈیا پر چل لائیں کہ راجستان کے ادھکاری پرونیو بھاک کے بسوں کو روک روک کر خیش خیش کر لی کر جا رہے ہیں اس پرکار کا کام آپ نے کیا تھا لانے کے لیے یہاں پر جو بردستی آپ لے کر آئے تھے پیٹرول ہے کہ نہیں ہے اس کی چندہ نہیں تھی آپ کو درائیور کے لیے بھوجن ہے کہ نہیں ہے اس کی چندہ نہیں تھی آپ کو بسیں فٹ ہیں کہ انفٹ ہیں اس کی چندہ آپ کو نہیں تھی اتر پردیس کا اگر پراؤسی جائے گا راستیم بس کھڑی ہو گئی یا کہیں پہ درگٹ نگشت ہو گئی تو اس کی جان جائے گی اس کی چندہ نہیں تھی آپ کو آپ کو چندہ ایک بات کی تھی کہ آپ کے دوارہ کہے گئے مِتھیا ورنن کا پرچار بیعفق دستی سے ہو اور آپ کو میڈیا کی جو ویٹکج ہے میڈیا کی ہائٹ ہے وہ آپ کو ملیں اس کے لیے آپ نے لوگوں کو دکھ برمیت کرنے کا اور خاص تو اس سے اتر پردیس کے لوگوں کو دکھ برمیت کرنے کا کام جو کیا ہے وہ اچھم میں ہے اور آپ کو اس کے لیے شمایات نہ کرنا چاہیے اور نشی طرف میں نشی طرف میں آپ کہتے ہو پہلے کہ اتر پر لکھنوں میں ہم نہیں لائیں گے ہم گاجی آباد لائیں گے پھر آپ کہتے ہو گاجی آباد نے مریہ آغرہ میں اور مطرہ میں کھڑی ہیں پھر آپ جو بلاتے ہو تو اس کی سوچی میں چار سو سارٹوں کو پہ فرجی نکل جاتے ہیں تو راجہ سانسرکار کہتی ہے کہ ہم کو اس کا بھوکتان کرو بھوکتان کرنے کے بعد کہتی ہے ہم کو ڈیجل کا بھوکتان کرو تو یہ سارا جو ورنن ہے ان کی ویتھا کتھا کو سناتا ہے اور اس کے لیے ہم بار بار اس بات پر دور آتے ہیں کس پرکار کا قطع اچھم میں ہے ابھی پرگلان مطری کو بھی شیف نہ رکھ لینے ریجے چھتیس لاکھ روپے کا بھوکتان چوران میں بسوں کے لیے کیا چھتیس لاکھ چھتیس ہجار کا اور ڈیجل جو ان کے آن سے ہم نے پڑھوایا جو ڈیجل ہم نے ڈلوایا وہاں پر کیونکہ ہماری جو امید تھی آٹھ سے دس ہجار ویدیارتیوں کی تھی وہاں جا کر پتہ لگا کہ بارہ ہزار کے قریب ویدیارتی ہیں تو پھر ان کی کچھ بسوں کو ہم نے کہا کہ آپ کی کچھ بسیں اپلپ دھو جائیں گی کیا انہوں نے کہا ہو تو جائیں گی لیکن پیمنٹ کے آدھار پر ہوں گی پیمنٹ کا بھی سا انہوں نے ان کی طرف سے رکھا ٹھیک ہے سارے انیس لاکھ کا پیمنٹ ہم نے رات میں ہی ان کو کیا ڈیجل کا اور پیمنٹ کروانے میں ہمیں کوئی اپتی نہیں ہے انتر پردیش کی یوگی سرکار کے پاس اپنے ویدیارتیوں کے لیے لانے کے لیے اتھا پیسہ ہے اس میں کوئی اپتی نہیں ہے چھتیس لاکھ چھتیس ہزار کا پیمنٹ پھر کیا اس میں بھی کوئی اپتی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پھر ہی بس دینا چاہتے ہیں اور ایک طرف آپ ہندوستان کے بھویسے جن کو چھاتر چھاترائے کہا جاتا ہے جن کو ہندوستان کا بھویسے کہا جاتا آپ ہندوستان کے بھویسے سے وصولی کرتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پریانکہ جی وہاں پھر ہی بس سیوہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ چھاتر چھاترائوں سے وصولی کر رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے پیسہ اگر آپ کو وصولنا ہے تو سیوہ کی نوٹنکی بند کریے پیسہ وصولی ہے بیسک لیکن سیوہ کی نوٹنکی بند کریے اور اس نادے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کونگریس جو نادا کر رہی ہے 36 لاکھ روپے اتر پردیس کے ودیارتیوں سے بسولے ان سے بسولے جن کے ان ودیارتیوں سے جو ودیارتی وہاں پڑھ رہے تھے جو ان کی اکاؤنٹیبیلیٹی تھی ان کی جواب دہی تھی ان کے راجے میں جو ودیارتی رہ رہے تھے ان کو کم سے کم بورڈر تک پہنچانا ان کی جواب دہی تھی لیکن اس جواب دہی سے بچتے ہوئے انہوں نے پیسہ وصولہ